دوستوں زمینی جنگ سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں کئی لیبنانی میڈیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آج تقریباً ہجباللہ کے جنگجو جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر انٹر ہو گئے اور اسرائیل کے اندر انٹر ہو کر کے سیدھے سیدھے اسرائیلی سینکوں کو سبق سکھایا ہے اور کئیوں کو ڈھیر کرنے کا کام جو ہے وہ ہجباللہ کے جنگجووں نے کر دکھایا ہے یہ تمام تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں اور ایک بار پھر سات اکتوبر کی دہشت بنجامن نتن یاہو کے دل میں جو ہے وہ بیٹھا دی ہے ہجباللہ نے جہاں ہجباللہ لگتار زمینی جنگ میں اسرائیلی سینکوں کا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے تو وہیں بنجامن نتن یاہو نے اپنی میڈیا کو ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ ہجباللہ سے ہو رہے نقصان کی جانکاری اگر زیادہ دی گئی تو بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا آپ لوگوں کو جو تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں اور ایک طرف وہ امریکہ اسرائیلی میڈیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ تباہ برباد ہو چکا ہے اور ایک طرف خود اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور لیبنانی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ جنگ جو جو ہیں بہترین طریقے سے زمینی جنگ میں لوہا لے رہے ہیں اسرائیلی سینکوں کا تمام اپ ڈیٹ سامنے ہیں ایک ایک کر آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ دورہ کچھ گاؤں کے پاس تصویر اور ویڈیو کے لیے جو قیمت چکانی پڑی ہے وہ بہت ہی بھاری ہے خاص کر مانو اور آرثک نقصان کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ آج اسرائیلی سینہ نے جو تصویریں اپنے سینکوں کی گاؤں میں ساجہ کی ہے وہ ان جگہوں پر لی گئی ہے جو قبضے والے علاقوں سے کچھ ہی میٹر دور ہے جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ کچھ اسرائیلی نوازیوں نے اپنی گھروں کی سیمہ کے نزدیک بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان تصویروں کو پانے کے لیے جنہیں بے تابی نیتن یاہو کو بہت ضرورت تھی انہیں بیس سے زیادہ وشیش بلوک کے جوانوں کو موت کے گھٹ اتارنا پڑا ہے اس وجہ سے اسرائیلی سینے رینک میں ایک سپاہی کو اس گھٹنا کو چھپانے اور اسے پرکٹ نہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ایک اسرائیلی پیدل سینہ کی طاقت نے شکروار رات گیارہ بجھے ایک ادن نگر پالکہ کے آس پاس آگے بڑھنے کی کوشش کی جس سے پرتیرود کے لڑاکوں سے مٹبیڑ ہوئی اس مٹبیڑ میں ایک بڑے ویسپورٹ نے آگے بڑھ رہی طاقت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر لیا اور اس میں کئی اسرائیلی سینک جو ہیں مارے گئے ہیں اور کئی گھائل بھی ہوئے ہیں پرتیرود کے ایک نیتہ نے یہ بتایا کہ اسرائیلی سینہ کے وشش بلونے شکروار کی شام ایٹلیری اور ہوائی سمرتھن کے بعد راس اور یارون اور دو دھڑوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جب ان کے سینک پہلے سے تیار کی گئی چھاپ مار جگہوں تک پہنچے تو لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ اسلامی پرتیرود کے لڑاکوں نے کئی بموں سے ان کو اڑا دیا اور ہلکے اور مادھیم ہتھیاروں کے ساتھ ہی راکٹ گرینیڈ سے اسرائیلی وشش بلوں کے ادھکاریوں اور سینکوں کے ساتھ نزدیکی فائرنگ بھی کی جو لگ بک شونے دوری پر تھی انہوں نے پسٹی کی کہ اس چھاپے میں کئی اسرائیلی سینک مارے گئے اور غائل بھی ہوئے ہیں جو لوگ غائل نہیں ہوئے وہ مارے گئے یا غائل کو اٹھا کر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے ہیں واپس آنے کے لئے اٹنری کی مدد کی فیلڈ آفیسر نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی پرتی روت کے لڑاکے ہر دشمن کی گتی ودھی پر نگرانی کر رہے ہیں اور دکشن لیبنان کی سیما کے آگے کے علاقوں میں ہر دشمن کی حرکت کا مقابلہ بھی جم کر رہے ہیں وہ اسرائیلی سینکوں کا پیچھا کر رہے ہیں انہیں ان کی بیرکوں پیچھے کے ٹھکانوں میں مارنے کے لیے ارتلری اور راکٹس کا استعمال بھی کر رہے ہیں یہ بیان پرتی روت کے فیلڈ آفیسر کا ہے جو لگ پاک پانچ دنوں بعد آیا ہے جب اسرائیلی سینائن لیبنان کی سیماوں میں گھشنے کی خوشش کر رہی ہے پرتی روت کی سمو جو لیبنان پلیٹ سٹائن سیما پرتینات ہے انہیں بھاری نقصان پہنچنے میں سفلتار ملی ہے جسے اسرائیل کی سینہ ابھی تک تکشن لیبنان کے کسی بھی چھیتر میں آگے بڑھنے میں ناکام ہیں ایک اسرائیلی ریزرو ادھکاری جسے اتر میں حجب اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا اس نے پسٹی کی کہ ہمارے پاس لیبنان میں بڑے آپریشن کو انجام دینے کے لیے پریابت لوگ یا ٹینک نہیں ہے سینہ اور ٹینکوں کی کمی ہے یہ رپورٹ ایکونومس دوارہ پرکاشت بھی کی گئی جہاں تمیر ہیمن ایک پرو اسرائیلی جنرل لیک گمبیر چیتاونی دی اور بتایا کہ لیبنان ایک چکروات ہے جو ہمیں پہلے بھی اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے یہ بات اس پترکہ میں اللیکھت ہے کہ حجب اللہ ایک توفان ہے پترکہ نے اس بل کے بھی تر موجود چنتاؤں کو اجاغر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کچھ لوگ اسرائیلی بلوں کی پریابت مانو سنسادھن کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں اور یہ بھی جوڑا کہ اپنی ورطمان تیناتی کے سطر کو بنائے رکھنے کے لیے اسرائیلی رکشہ بلوں یعنی کی آئیڈی اف کو ہزاروں ریزر وستوں کو بلانا پڑ رہا ہے جن میں سے کئی نسات اکٹوبر کے بعد تین لمبے کارلے لیے ہیں اس سندرب میں اسرائیلی سینہ کے اتری کور کے پرو کمانڈر میجر جنرل نوم تیون نے چیٹاونی دی ہے کہ حجب اللہ تھکاوٹ کی لڑائی جاری رکھ رہا ہے انہوں نے اسرائیل کے چینل تیرہ سے بات کرتے ہوئے سوئکار کیا کہ حجب اللہ کے نیتا کی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتر کے نواسی واپس لوٹ سکتے ہیں یہ سنکیت دیتے ہوئے کہ خطرہ ابھی بنا ہوا ہے بھلے ہی حجب اللہ کے کچھ پرمک ویکتی کھو جائیں یہ وشلیشن اس بات کی پسٹی کرتا ہے کہ اسرائیل کی اتری سیمہ پر استطی غمبیر ہے اور ان کے لیے چونوتیاں بڑھتی جا رہی ہیں پوروی اسرائیلی پردان منتری اےہود برک نے بھی چینل وارہ کے ایک انٹرویو میں یہ سویکار کیا کہ ہجب اللہ دسیوں ہزار مسائل رکھتا ہے جن میں بھاری مسائلیں بھی شامل ہیں انہوں نے یہ بھی ان لے کیا کہ پارٹی کے کئی انبھوی لڑاکے ورطمان میں لیبنانی فلسطینی سیمہ کے ساتھ لڑائی میں ہار چکے ہیں چینل کے راجنیتک ماملوں کے وشلیشک آری شاویت نے اسرائیل کے لیے ڈوبتا ہوا کیچڑ بٹایا اور چھیتری رنڈ نیتی اور راجنیتک سمجھوتے کی آوشکتہ پر زور بھی دیا ہے ہجب اللہ کے پرتیرود سینانیوں نے اسرائیلی بلوں کے خلاف سفل آپریشن کی رپورٹ کی ہے جس میں ان کی بار بار کوششوں کہ دکشن سیما گھس پیٹ زبردست نقصان پہنچا رہی ہے اسرائیل کو یہ گھٹنا کرم اس بات کی اور سنکیت کرتے ہیں کہ ہجب اللہ استطی میں جٹل ہے اور اسرائیل کے لیے چنوٹیوں میں بڑوہتری ہو رہی ہے خاص کر جب ہجب اللہ کی سینے طاقت میں اجافہ ہو رہا ہے یہ جانکاری دی جا رہی ہے اور شکروار کو اسرائیلی سینے خمان نے لبنانی سیما کے شہروں سے کچھ تصویریں اور فٹیج جاری کیے جس میں دعویٰ کیا کہ وہ گاؤں میں پرویش کر رہے ہیں پرتیرود لڑاکوں نے خاتمہ کیا اور ہتیاروں پر قبضہ کیا اس پر ایک ہجب اللہ کے عدیقاری نے ان کمزور دعویٰ کو خارج کر دیا ان عدیقاریوں نے لبنانی اسلامی پرتیرود کی سینے میڈیا یونٹ کے مادیم سے جاری ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی دشمن کی سینہ دوارہ دکشن لبنان کے ایک سیما گاؤں کے گھروں کے قریب اپنے سینکوں کی جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ ایسے بھوگولک چھتر میں لی گئی ہے جو کیول کچھ میٹر دوری پر ہے فلسطین لبنانی سیما سے ہے تصویروں میں آوستی چھتروں کو دکھایا گیا جو لگ بگ ہر سیما گاؤں میں سیما کے قریب تصویروں کا قبضہ اسرائیلی سرکار کے لیے اتینت مہتپون ہے جو کی بنجامن نتین یاہو کی اغوائی میں خاص کر جب اسرائیلی سینہ نے دکھشن لبنان میں اسفل گھسپیٹ کے دوران بھاری نقصان اٹھا لیا ہے حالانکہ ایک پار پھر اسرائیلی سینہ نے اپنے حوصلے کو ہوئے جیسا کہ حجب اللہ کے ادھکاریوں نے اس بات کا اعلان کیا یہ استطی اس بات کا سنکیت دیتی ہے کہ اسرائیل کے دعوے اور ان کی سینے کاروائی کس پرکار چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہے اور حجب اللہ کی اور سے ان کے دعوے کے خندن کے پرنام سوروب ایک نئی سوچنا ید کی شروعات ہو چکی ہے جہاں اب تیہ آپ کو کرنا ہے کہ اصل میں کون سا اسرائیلی اور امریکن میڈیا یا گودی میڈیا سچ وہ رہا ہے یا جو زمینی جنگ میں زمینی حالات پر ریپورٹنگ کر کے تمام ریپورٹر اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں کہ حجباللہ بھاری نقصان اسرائیل کو پہنچا رہا ہے اور آج تو ایسا نقصان پہنچا دیا کہ گھر میں غز کر حجباللہ کے جنگ جو اسرائیلی سینکو کو بھرپور طریقے سے مار رہے ہیں